اسلام علیکم ورم ویلکم تو ہائی اور ہائیر سکنری سکول سکول ہیڈس آف گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سکول آج ہم ایک ایمپورٹنٹ پروگرام کے بارے میں بات کریں گے پریرنہ کے نام سے ایک ایکسپیرینشل لرننگ پروگرام لانچ کیا گیا ہے جس کا ڈیزگنیٹڈ پورٹل کا لنک بھی سرکولیٹ ہوا ہے تو بیسکلی یہ پروگرام کیا ہے اس بارے میں ہم تھوڑا سا بات کریں گے پریرنہ کا لیٹرل میرنگ ہے انسپیریشن یہ ایک ایک ایکسپیرینشل لرننگ بیسڈ پروگرام ہے جہاں پہ بچے ایکسپیرینشل لرننگ کے ساتھ ساتھ انڈیا کی ہریٹیج اور انویشن کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں اور خود ایکسپیرینس کرتے ہیں وہاں جا کے تو بیسکلی جو انڈیا کی ایک جگہ ہے وڈ نگر وہاں پہ ایک ورنکیولر سکول ہے جو کہ بہت ہی پرانا سکول ہے میسانہ is one of the oldest سٹیز in the country and this ورنکیولر سکول جو کہ وڈ نگر میں ہے گجرات میں it was established in 1888 اور یہی سے جو انڈیا کے current prime minister ہیں انہوں نے بھی اپنی جرنی سٹارٹ کیا ہے تو وہاں پہ جنوری میں ایک پروگرام ہوا پائلٹ بیسز پہ پریرنہ کے نام سے 50 ڈسٹکس سے جو بچے جن کے اندر ٹیلنڈ تھا کسی نے کسی قسم کا ٹیلنڈ تھا چاہے سپورٹس کا چاہے اکیڈیمکس میں کریکلر ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز میں انہیں موقع دیا گیا وہاں جا کے خود ایکسپیرینس کرنے کا خود ایکسپیرینشل لرننگ کا اور وہاں پہ ایٹ کلاسٹرومز میں نائن ویلیوز ان بچوں کے اندر انکلکیٹ کیے گئے جس کا مقصد انہیں ایمبیسڈر بنانا ہے تاکہ وہ باقی کمیونیٹی میں جا کے یہ ویلیوز انکلکیٹ کریں تو اس سلسلے میں تھوڑ اپریل کو ڈسٹک لیول پہ پریرنہ اتصو کا آرگنائزیشن کرنا ہے ہر ایک ڈسٹک کے جو جین ویز ہیں وہ اس کے نوڑل انسٹوشنز بنائے گئے ہیں تو پریرنہ کا آلڈی ڈزگنیٹر پورٹل ہے اس کا ایک لنک ہے لنک پہ جانا ہے اور ہر ایک ہائی اور ہائرسکنڈی سکول سے دو بچے سیلیکٹ ہو کے جائیں گے ون بائی اینڈ ون گرل جو کہ نائن پینت الیونت یا ٹویلت کلاس کے سوڈنٹس ہو سکتے ہیں ان کے اندر کسی بھی قسم کا ٹیلنٹ جیسے میں نے کہا ہو سکتا ہے جب ہم لنک پہ جائیں گے وہاں پہ آگے ہم ڈراب ڈاؤن میں جا کے دیکھیں گے کون کون سے اس میں بچے پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں تو جہاں تک مہا اتصو کی بات ہے جو کہ لیول فرسٹ ہے اس کا لیول سیکنڈ اس کا ڈسٹک لیول ہے اور پھر لیول تھرڈ ہے جن بچوں کو پھر آگے بیجنا ہے along with one female اس کا teacher who shall be selected by the chief education officer یا district education officer تو مہا اتصو کا ایک بازہ ابتہ schedule شیئر کیا گیا ہے جس میں دس سے لے کر چار تک different activities جس میں بچوں کو movies بھی دکھانی ہے ایک powerpoint presentations بھی دکھانی ہے اور بسکلی بچوں کو divide کرنا ہے according to their choice کہ کون بچہ کس activity میں participate کرنا چاہتا ہے جیسے essay writing drawing painting song poetry story کسی بھی قسم میں کسی بھی قسم کا talent بچوں کے اندر ہو سکتا ہے اور اگر کوئی بڑا انسٹریوشن ہے تو ہم at the end of the festival 30 students کو کر سکتے ہیں سیلیکٹر جس میں سے 15 boys 15 girls اور پھر ایک selection committee بیٹھے گی جو دو بچے نکال کے دے گی اور پھر وہ ہم انہیں portal پہ ان کا نام اپلوڈ کریں گے انہیں ہم ریجسٹر کریں گے for the event at the district level تو 3rd April کے لئے سارے schools کے لئے mandatory ہے کہ وہ اس kalender کو فالو کریں اس schedule کو فالو کریں اور ان activities میں حصہ لیں تاکہ وہاں سے دو بچے آئیں گے اس کے بعد جو district level event ہوگا in consultation with the nodal institution that is the janviz وہاں سے ہر district سے پھر دو بچے one boy and one girl select ہوں گے along with one female escort جیسے میں نے کہا and they shall be deputed to وڈ نگر گجرات جہاں پہ وہ خود experiential learning کا program attend کریں گے and they shall be involved in many activities so that ان کے اندر values inculcate ہوں گے اور جو بھی program ہے وہ وہاں سے خود experience کر کے آئیں گے پھر ms ڈیورز بن کے باقی بچوں کے اندر وہ چیزیں inculcate کریں گے تو i hope instructions کا جو manual ہے جو activities calendar ہے اور ppt ساری چیزیں share کی گئی ہیں اور جو portal کا link ہے وہ میں بچوں کا جو interest ہے انہیں ضرور موقع دیں گے thank you thank you very much